Hello everyone, this is Dr. Nizamuddin Qasmi, I am a sexologist as you know Friends, آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک سنگل ڈرگ ہے, انیمل ڈرگ ہے جس کو ریگے ماہی کے نام سے جانتے ہیں ریگے ماہی جس کو فارسی زبان میں ریگے ماہی کہتے ہیں عربی میں اس کو سمکت سائدہ کے نام سے جانتے ہیں اور اسی طریقے سے انگلیش میں اس کو سینڈ لیزارٹ کے نام سے جانتے ہیں یا اسی طریقے سے اردو زبان میں مختلف جگہوں پہ مختلف ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے اسپیشلی اس کو ریت کی مچھلی کے نام سے جانا جاتا ہے اردو زبان میں جو اس کو کہتے ہیں جو نام دیا جاتا ہے وہ ریت کی مچھلی کہتے ہیں تو یہ انیمل ڈرگ ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں بہت سارے جو مردانہ طاقت کے جو ماجون ہوتے ہیں مردانہ طاقت یا پھر ای ڈی پی ای می اس طرح کے جو پرابلمز ہیں اس کے لیے جتنے بھی ماجون یا دوائیں بنائی جاتی ہیں اس میں خاص طور سے ریگ ماہی کا یوز کیا جاتا ہے بہت سارے ماجونوں میں ریگ ماہی کا یوز کیا جاتا ہے خاص طور سے ایک ماجون بنایا جاتا ہے جس میں جزئے خاص اور ایکٹیو انگریڈین کے طور پر ریگ ماہی کو شامل کیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے اس ماجون کا نام بھی ماجون ریگ ماہی رکھا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ انڈیا میں ابھی اتنا زیادہ نہیں دیکھا ہے میں نے کہ ماجون ریگے ماہی یہاں پر ایزی لی آویربل ہو نہیں ملتا ہے بٹ بکس میں جو ہماری کلاسیکل بکس ہیں جو یونانی سسٹم آف میڈیسن کی وہاں پر ماجون ریگے ماہی کا ذکر ملتا ہے اور ماجون ریگے ماہی چونکہ ریگے ماہی کا خاص ایکشن خاص بینیفیٹ اور اس کا انڈیکیشن جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پی ایمی میں ای ڈی میں پریمچار جاکولیشن ایریکٹائل ڈیس فنکشن لو لی بیڈو کی جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے اور آل جنرل ویکنس ہوتی ہے جنرل ڈیبلیٹی ہوتی ہے کہیں کہیں ویٹیلیٹی کوئی امپروو کرتا ہے اور اسی طریقے سے جنائٹل اور میل جنائٹل آرگن کی جو ویکنس ہے چاہے کیسی بھی وہ ویکنس ہو میل جنائٹل آرگن کی یا اس کے ایریا کی جیسے کہ پیلوک فلور مسلس ہیں ان کی ویکنس ہو تو اس طریقے کی کنڈیشن میں ریگ ماہی کا یوز جو ہے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے خاص طور سے ریگ ماہی کا استعمال لو اسپرم کاؤن یا پھر نیل اسپرم کاؤن جسے ہم اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا کے نام سے جانتے ہیں ان دو کنڈیشن میں بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ کچھ انڈیکیشن ہیں ریگ ماہی کے کہ کن کن ڈیزیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ریگ ماہی کے کیا خاص بینفیٹس ہیں یہ ہم نے آپ کو بتایا اب ماجون تو اتنا ایزلی ملے گا نہیں بھٹ یہ جو ریگ ماہی ہے یہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو صاف کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے ہماری بکس میں منشن ہے آل لیڈی اس کے طرح سے اس کو صاف کر کے اس کے ذریعے سے اس کو صاف کر کے اور اس کو سکھا کے رکھ لیا جاتا ہے اب اپنی ضرورت کے اکارڈنگ اس کا پاوڈر بنایا جاتا ہے پاوڈر بنا کر کے پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے تو آپ کو ایزلی کسی بھی پنساری کی شاپ پہ ریگ ماہی سوکھا ہوا صاف کیا ہوا مل جائے گا اب آپ کو پاوڈر بنا کر کے اس کو یوز کرنا ہے یا تو ماجون بنا لیں آپ اگر ماجون نہیں بنا سکتے تو سمپلی اس کا پاوڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جو اس کا پاوڈر ہے انڈہ عبال کر کے انڈے پہ دو چھٹکی پاوڈر اس پہ ڈال کر کے پھر آپ کو کھانا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا مقوی باہ ہے بہت ہی عمدہ کالٹی کا یہ جو میل کی جو ویکنسز ہوتی ہیں آدمی کی جو کمزوریہ ہوتی ہیں چاہے وہ لو لی ویڈیو ہو لو لی ویڈیو ہو اس کا منہی نہ کرتا ہو جنرل ویکنس ہو ویٹیلیٹی بہت زیادہ ہو اس کی خراب ہو سیمن کی کالٹی بہت زیادہ خراب ہو لو اسپم کاؤنٹ ہو یا پھر نل اسپم کاؤنٹ ہو یا پھر اسی طریقے سے اس کا منہی نہ کرتا ہو تو اس تمام کنڈیشن میں کہیں نہ کہیں ریگماہی کا استعمال اور اس کا یوز کرنا بہت زیادہ فائد مند ثابت ہوتا ہے تو خاص طور سے اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے آپ کی تو ہمارا جو اپنا ریسرچ پروڈرک ہے جیسے ہم لوگ اسپرموجینک کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی پاورڈر کی فارم میں ہیں لیکن اس میں کسی طرح کا کوئی انیمل ڈرگ نہیں شامل کیا گیا ہے چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انیمل ڈرگ کو نہیں پسند کرتے وہ نہیں یوز کر سکتے ان کے پاس ریسرچن ہے کہ انیمل ڈرگ ان کو یوز نہیں کرنی ہے تو جو لوگ انیمل ڈرگ نہیں یوز کر سکتے ان کے لیے خاص طور سے ہمارا جو اسپرموجینک ہے اس میں ساری کی ساری جو ہیں ہربل ڈرگ یوز کی گئی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں سیم ایکشن آ رہنگے اسپرموجینک کے بھی لو لیویڈو میں آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹو ایسٹرون کے لو لیویل میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پی ایم ای میں یوز کر سکتے ہیں ای ڈی میں یوز کر سکتے ہیں ہائیڈرو اسپرمیا میں یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اسپرماٹوریا جریان منی جریان مزید دھاتو روک کا پرابلم ہے لو اسپرم کاؤنٹ اسپیشلی لو اسپرم کاؤنٹ نیل اسپرم کاؤنٹ یہاں تک کہ جن لوگوں میں ویریکو سیل بھی تھا ان لوگوں میں بھی اسپرم کاؤن ان کا جو ہے نارمل ہوا اور اسی طریقے سے ان کے ہاں وائف ان کی کنسیب بھی ہوئی تو یہ پوری ہسٹری ہے اسپرموجینک کی تو آپ اگر ایشو ہے آپ کو کہ انیمل ڈرگ آپ کو نہیں یوز کرنا ہے انیمل ڈرگ نہیں یوز کرنا چاہتے تو خاص طور سے آپ ہمارا اسپرموجینک بھی اسپرموجینک یوز کر سکتے ہیں اسپرموجینک کے بھی ریزر کافی اچھے ہیں اور اسپیشلی لو اسپرم کاؤن یا پھر نل اسپرم کاؤن موٹیلٹی سہی نہ ہو ان کی پروگریس سہی نہ ہو مورفولوجی سہی نہ ہو تو ان تمام صورتوں میں آپ اسپرموجینک کا یوز کریں وہ زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا ریگ ماہی سے اب اگر آپ کو اس طرح کے ایشوز ہیں آپ چاہتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ ایفیکٹ آئے بہت تیزی کے ساتھ اس کا ایکشن ہو اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو تو جو میں ڈوز آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی ڈوز میں آپ دونوں کو ریگ ماہی کا جو پاودر ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اسپرموجینک کو بھی دونوں کو ساتھ میں یوز کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ جو انڈے کو اُبال کر کے اوپر جو دو چھٹکی دو چھٹکی مطلب پاودر آپ نے بنا رکھا ہے دو چھٹکی ایسے لے کر کے انڈے پہ ڈال کر کے اس کو کھانا ہے یہ تو ریگ ماہی کے بارے میں ہو گیا اسی طریقے سے آدھا چمچ آپ کو سپرموجینک لینا ہے اور اوپر سے پھر 250 ایمل کاؤ ملک کا ارنج کر کے 250 ایمل کاؤ ملک آپ کو اوپر سے پینا ہے تو یہ ایک میتھڈ ہے یہ ایک طریقہ ہے جس کے ثروع آپ دونوں ہی جو پاودر ہیں ریگ ماہی کا پاودر اور اسی طریقے سے سپرموجینک کا پاودر دونوں آپ ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں کسی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور جو ایکشن میں نے آپ کو بتائے ہیں لو لی بیڈو ہے ٹیسٹو ایسٹرون کا لیویل آپ کا کم ہے پی ایمی ہے آپ کو ایڈی ہے لو ایریکشن کا پرولم ہے آپ کو اسپرمٹوریا ہے دھاتو روک کا ایشو ہے آپ کو کانسٹیپیشن رہتا ہے قبض رہتا ہے لیٹین آپ کے صاف نہیں ہوتی تو ان تمام صورتوں میں آپ ان دونوں کو یوز کر سکتے ہیں ان کا بہت اچھا ریزلٹ ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ جو ڈیزیز ہے یہ ختم ہو سکتی ہے آپ کی ختم ہو جائے گی تو آج کیسے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ریگہ ماہی کے بارے میں کیا ہوتا ہے کیسے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے کیا اس کی ڈوز ہے کیا اس کے انڈکیشن ہے کیا اس کے خاص بینفیٹ ہیں ساتھ میں ہم نے ڈسکس کیا اپنا ریسارچ پروڈک سپرموجینک کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اسپرموجینک کو اور رگے ماہی کو دونوں کو ساتھ میں آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں کیا اس کے میتھڈز ہیں جو لوگ انیمل ڈرگ کو یوز نہیں کر سکتے وہ اسپرموجینک کا یوز کر کے بھی اپنی ان تمام پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں ان ڈیزیز کو کیور کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہو سیکشوال ڈیسارڈرز ہو یا پھر میل انفرٹلیٹی فی میل انفرٹلیٹی بانچپن ہو آپ کے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں ڈیسپلے پہ آپ کو میرا نمبر دیکھ جائے گا اس نمبر پہ واتس اپ پہ آپ اپنا اپائیمنٹ بک کر کے ہم سے آن لائن کنسل بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے میڈیسن بھی مگا سکتے ہیں باقی اگر آپ کو اسپرموجینک ہمارا آپ کو اپنے یہاں مگانا ہو چونکہ اسپرموجینک ہمارا اپنا ریسارڈرز پروڈکٹ ہے جو ہم صرف اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں تو ابھی مارکٹ میں یہ آویلیبل نہیں ہے تو اگر آپ کو اسپرموجینک چاہیے تو اسی نمبر پہ واتس اپ کر کے اپنا ایڈریس واتس اپ کریں وہیں پر یہ بھیج دیا جائے گا اس کی جو ایک مہینے کی ڈوز ہے اس کی قیمت 500 روپیز آتی ہے 500 روپیز پر مند کی اس کی ڈوز ہے تین مہینے کم سے کم آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے تو تھینکیو ویری مچ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ سے کسی دوسرے ٹاپک پر تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم